بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جو ہے وہ چنی ہے عموماً ہمارے گھروں میں اس چیز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گرمیوں میں کاب سردیوں میں بھی کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے تخ بلنگا جی ہاں کیلشیم کا خزانہ ہے تخ بلنگا اس کو ہم کہتے ہیں اور عموماً ہم گرمیوں میں جو بھی سیرپ گھر میں بنا کے پیتے ہیں کوئی بھی شربت ہو جائے روزوں میں عموماً تو تخ بلنگا کا بے دریگ استعمال کر بتانا چاہیے بعض دفعہ بچے جو ہے وہ شربت میں سے تخ بلنگا نکال نکال کے پھینک رہے ہوتے ہیں شربت پی جاتے ہیں جو کہ انتخائی غلط ہے کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہے دودھ سے سولہ گناہ کیلشیم زیادہ ہے تخ بلنگا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ دودھ اگر ہمیں اصلی نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے آلٹرنیٹ چیزیں پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بڑی دونمری کرنی ہے دنیا میں تو انہوں نے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ساری ایسی نایاب چیزیں ہمارے لئے پیدا کی اگر ہم شکر کرتے رہیں ساری زندگی تب بھی کام ہے تو یہ تخ بلنگا کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جن بچوں کا قد نہیں بڑھتا ان کو بھی رات کو اگر آپ بھگو دیں ایک چمچ صبح دودھ میں ڈال کے دینا شروع کر دیں تو ان کا قد دیکھیں کتنی آسانی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو ہیٹ ہو جاتی ہے گرمی ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ بہت زیادہ تھندگ کی طرف چینج کر دیتی ہے اس کا طریقہ کار پینے کا یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ اس کو بھگو دیں صبح شکر کا شربت آپ بنا کے اگر اس میں آپ پینگے تو آپ کو گرمیوں میں اتنی زیادہ گرمی نہیں لگے گی سردیوں میں آپ اس کو نیم گرم دودھ میں ڈال کے پینے آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم لیول دنوں میں بہتر کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فائدہ ہے رات کو اگر آپ دو چمچ ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو نہار مو اسی طرح پی لیں تو آپ کا مٹاپہ کام ہونا شروع ہو جائے گا سستی سی چیز ہے اور مٹاپہ کے لیے تو ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ زبان کو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے پھر ہم کھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر کئی دفعہ جب مٹاپہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں یہی میسیج آتا ہے کہ اب میں نے مٹا ہی ہونا ہے اور کھاؤ تو ایسی بات نہیں ہے بہت ساری مثالیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے دو دو تین تین ماہ میں جو ہے وہ اپنا بیس پیس پچیس پچیس کیجی جو ہے وہ اپنی ویل پاور سے کم کی ہے تو ہمیں بھی آج سے جو ہے جو لوگ مٹاپے میں مبتلا ہیں اور اپنے ذہن کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ اب ہم نے مٹاپہ کم نہیں کر سکتے تو ان کے لئے یہ بہت ہی شاندار چیز ہے تخبلنگا سستی سے چیز ہے چیا سیڈ بھی اس کو کہتے ہیں جب آپ بہت بڑے سٹور سے جا کے لیں گے تو یہ آپ کو ایک ہزار روپے کی ایک پاؤ ملے گی جب آپ چھوٹی سی جگہ سے لیں گے تو سو روپے کی آپ کو ایک پاؤ مل جائے گی تو یہ چیا سیڈ بھی اس کو کہتے ہیں آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی ویس پے اس کو رات کو بھگو دیں صبح آپ لوگ پیئیں تو آپ کی یہ جو سب کٹینیس فیٹ ہے جو مٹاپہ بہت تیزی سے آپ وزن گین کرتے جا رہے ہیں اس کو یہ فائدہ دے گی اور اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی آپ کا کیلچم لیول جو عمومن کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ فٹیگ ہمیں آتی ہے تکاوت ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے تو ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو تخبلنگا کے بارے میں جان کے آج یقیناً بہت خوشی ہوگی جب مجھے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ نالج جو ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر کروں کیونکہ یہ بھی صدقہ جاری ہے اگر آپ لوگ کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں تو اپنے دو سباب کو ضرور اس کا ذکر کریں آج کے لیے امید ہے آپ لوگوں کو یہ تخبلنگا کے بارے میں جان کے خوشی ہوئے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہو جائیں